سیہور کی جھے ایشری گائیتری پانیر فیکٹری میں ملاوت کا بڑا کھیل چٹا تھا جہاں خادی بیبھاگ نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے ہزاروں لیٹر پام آئل زبط کیا ہے دراصل خادی سرکشاہ دیکاری روڑیش پٹریل نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ سیہور کلیکٹر ایوہم زلاپر شاہسن کے سیکتر ٹیم سے سوچنا پرابط انہیں ہوئی کہ پانیر فیکٹری میں پانیر بنانے کے لیے پام آئل کا اپیوگ ہوتا ہے اور آج ایک سنتیہ اسپتو ٹینکر پانی فیکٹری میں آیا ہے پانیر فیکٹری میں اور خادی ادھکاری نے ٹیم کے ساتھ سے جا کر جب پانیر فیکٹری پر دبشتی تو چالک سے اکتو ٹینکر کے دستاویج جانچ کرنے کے لیے ماں کے کہے پتا چلا کے ریفائنڈ پائم آئل بھرا ہوا ٹینکر کولکتہ سے آیا ہے اور سیہور زلے کی جیشری گائیتری پانیر فیکٹری میں جا رہا ہے اس نے پرابت ہوئی کہ کوئی ٹینکر آیا ہوا ہے اور اس میں کچھ سندے اسپت خادی سمگری لے جائی جا رہی ہے تو ہم جلہ پرساسن کے ٹیم کے ساتھ ٹینکر کے پاس سپسٹھیت ہوئے اس کے بعد ٹینکر کے بل جب پرستود کی ارچالک نے تو اس بل کے آدھار پہ کولکتہ سے آیا ہوا ہے جس میں جیشری گائیتری کے چلنگ ملو مینی فیکٹری میں جا رہا تھا تو ہم نے اس کو جبت کیا اور ملاوٹ کی سنگکہ کے آدھار پہ نمونیں لیے گئے ہیں جو راج جکھا دپریشن پہ سوالہ بھیجے جا رہے ہیں اور ریپورٹ آنے کے بعد اگلیم کاروائی کی جائے گی جس میں جو ہے جسے پورٹ سپٹی کا ایک پروسیجر ہے ان کو کسی نے جو ہے کچھ کلت جانکاری دی ہوگی جس کے روپ میں کوئی مٹریل آ رہا تھا ملو براو مٹریل میں آئل آ رہا ہے مارگرین بنانے کے لیے ہو جو ہوتا ہے نوٹرلائٹ جیسا پروڈٹ ہے تو اس پروڈٹ کے لیے جو ہے آتا ہے ہمارے ہاں پہ تو اس کو گلت انٹینسلی سے ان کو بلا گیا تو جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے ایف ایس آئی آئی جیسے ان کو پورس ہوا